پاکستان کی ممتاز عالمی دین مولانا تارک جمیل کی بینک کے اساسوں کے حوالے سے کہا یہ گیا تھا کہ مولانا تارک جمیل کے پاس پچاس عرب سے زائد کے اساسے ہیں ان کے پاس اس حرطہ کے اساسے کہاں سے آئے ان کی تحقیقات کی جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محفوکار بگا اور آپ دیکھیں 27 نیوز اچڈی اس وقت ملک میں ایک کیوز کی صورتحال ہے ایک طرف تو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ الیکشن کروائیں دو ہفتوں کے وقت کے وقوے کے ساتھ یہ کہا گیا کہ نیا شیڈیول جاری کیا جائے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور الیکشن کروائے جائے سیکیورٹی مہیا کی جائے اس کے ساتھ ہی بجٹ مہیا کیا جائے ملک میں جو یہ ایک سیاسی ادم استقام ہے اس کی فضاء کو ختم کیا جائے جبکہ دوسری طرف ایک خبر ہے جو کہ کچھ مہینے پہلے رپورٹ ہوئی تھی اس خبر کو ہوا دی جاری ہے اور خبر یہ تھی کہ پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا تارک جمیل کی بینک کے اساسوں کے حوالے سے کہا یہ گیا تھا کہ مولانا تارک جمیل کے پاس پچاس عرب سے زائد کے اساسے ہیں ان کے پاس اس حالتہ کے اساسے کہاں سے آئے ان کی تحقیقات کی جائیں یہ خبر حکومتی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اس خبر کا جب پس منظر جانا گیا تو پتا یہ چلا کہ مولانا تارک جمیل کے اوپر یہ الزامات جو لگائے گئے تھے یہ سارے جالی تھے یہ سارے فیبریکیٹر تھے یہ سارے تھوپے گئے تھے اور ان کی وجہ یہ تھی کہ مولانا تارک جمیل جو ہے وہ سیاسی طور پر عمران ہان کے بیانیے کی حمایت کرتے تھے یا پھر ان سے ملاقاتیں رکھتے تھے جس کی بنا پر جو ان کیا سیاسی مخالف گروپ ہے انہوں نے یہ ایک الزام ان پر لگایا جب اس کے بعد تحقیقات ہوئی تو پتا یہ چلا کہ یہ خبر جوٹھی ہے جبکہ موجودہ عدوار میں دوبارہ سے اس خبر کو ہوا دی جا رہی ہے اور مولانا تارک جمیل کو کرپ انسان بنا کر پڑھرے کیا جا رہا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مولانا تارک جمیل سیاسی لحاظ سے اور مولانا تارک جمیل اخلاقی لحاظ سے کرپشن میں ملوث ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا تارک جمیل کا قصور نہیں قصور اس ملک کی سیاسی کلاس کا ہے اس سیاسی کلاس کا جس کی وجہ سے جس نے ایک بیانیاں دیا اور مولانا تارک جمیل اس بیانیاں پر قائل ہوئے مولانا تارک جمیل نے کہا کہ پاکستان کے لیے جو بہتر آیا وہی ہونا چاہیے مولانا تارک جمیل عمران حان سے ملتے رہے جبکہ دوسری طرف عمران حان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ اب مذہبی طاقتیں ان کے خلاف استعمال کی جائیں گے مذہبی حدکنڈے استعمال کیا جائیں گے اور ان کو قتل کرنے کے لیے بھی مذہب کا استعمال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ میں کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ مران حان نے اپنے جلسوں میں مذہبی ٹچ دیا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ مران حان کو مارنے کے لیے مران حان کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے جو شخص استعمال کیا گیا تھا اس نے بھی مذہب کا سخارہ لیا تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں سب سے آسانی سے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ مذہب ہی ہے مذہب کو ایک مرتبہ پھر استعمال کیا جارہا ہے مولانا تارک جمیل کو ایک مرتبہ پھر گندہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سیاسی جو ایک حالات ہیں جو اس وقت سٹیبلٹی کی طرف جارہے ہیں انہیں دوبارہ سے ڈسٹرن کیا جارہا ہے انہیں دوبارہ سے وہاں پر لاکے کھڑا کیا جارہا ہے جہاں پر واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ آپ کے ملک کی معاشی حالت تباکن ہو چکی ہے آپ کے ملک میں اس وقت انڈسٹری بند ہو چکی ہے آپ کے ملک میں اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں جبکہ آپ کے ملک کی سیاسی کلاس اس وقت ان سازشوں میں ملوث ہے کہ کس کو کیسے نیچہ دکھایا جائے کس کو کیسے گھٹنوں کے بارے بٹھایا جائے اور کس کو کیسے ڈی فہم کیا جائے یہ گورنمنٹ اب اللہ سے ٹکر لگائے گی یا شاید یہ گورنمنٹ اب کسی اور طریقے سے سامنے آئے گی کیونکہ ان کے پاس اخلاقی قانونی اور آئینی کوئی جواز باقی نہیں کہ یہ اس وقت اس ملک پر مسلط رہیں ان کو سیدھا الیکشن کی طرف جائیں اور صاف اور شفاف الیکشن کروا کر فریش منڈیٹ لے کر واپس آئیں اگر فریش منڈیٹ نہیں لے سکتے تو عمام کے دلوں میں جگہ بنائیں عمام کے دلوں میں سپیس بنائیں جب وہ سپیس بن جائے تو پھر واپس آئیں اس کے ساتھ آپ دیکھنا یہ ہے کہ مزید حالات کس طرف جاتے ہیں اور چیزیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں اپنا دیر زیادہ خیار کیکا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نگے پان